اسلام علیکم ارد پیپل میں ہوں ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یہ چینل ادریس ریسرز امید ہے آپ نے ہماری پیچھلی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی لیکن اگر آپ نئے آنے والے سامین سے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل ادریس ریسرز کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو آخر میں لائک ضرور کر دیجئے گا آج ہم بات کریں دنیا کے سب سے بڑے جنگل یعنی ایمازون فورسٹ کی جس کا دوسرا نام ایمازون جنگل یا پھر ہم اس کو ایمازونیاں بھی کہہ سکتے ہیں دنیا کے چوتھے بڑے کانٹیننٹ جنوبی امریکہ یعنی ساؤتھ امریکہ میں واقعہ یہ جنگل دنیا کے ایک وسیع و عریض جنگل ہے اس کا ایریا ستا سر لاکھ کلومیٹر سکیر کا ہے اور یہ تقریباً نو ممالک تک پھیلا ہوا ہے ایمازون جنگل کا سب سے بڑا حصہ جنوبی امریکہ کے سب سے بڑے ملک برازیل میں ہے برازیل میں ساٹھ فیصد ایمازون جنگل پایا جاتا ہے جاتا ہے کہ اس جنگل میں تین سو نوے بلین درخت ہے اس جنگل کے اندر چالیس ہزار پلانٹ سپیشیز اور تین ہزار مچھلیوں کی سپیشیز پائی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس جنگل کے اندر تیرہ سو قسم کے پرندے اور چار سو تیس میمل سپیشیز پائی جاتی ہیں اور ان سب سے بڑھ کر ایمازونیا میں پچیس لاکھ انسیکٹس چپیشیز موجود ہیں دنیا کا سب سے بڑا دریا دا ایمازون ریور بھی اسی جنگل میں پایا جاتا ہے پہلے دریا نیل کو دنیا کا سب سے بڑا دریا مانا جاتا تھا لیکن اب دا ایمازون ریور کو دنیا کا سب سے بڑا دریا مانا جاتا ہے جس کی لمبائی چھ ہزار نو سو بانوے کلومیٹر جبکہ اگر ہم دریا نیل کی بات کریں تو اس کی لمبائی 6,695 کلومیٹر ہے اس جنگل میں 1100 ٹرائی بوٹیریز ہیں جن میں سے 17 ایسی ہیں جن کی لمبائی 1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے ایمازون میں موجود خطرناک جانوروں کی بات کرتے ہیں ہم ایمازون میں طاقتور جیگوارز، گرین اینکانڈاز اور انتہائی زہریلے، مینڈک اور حیرت انگیز الیکٹرک ایلز پائی جاتی ہیں اس جنگل کے پانیوں کے اندر گوشت کھانے والی مچھلی پیران ہاس بھی موجود ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ گرین اینکانڈاز دنیا کے طاقتور ترین سامپوں میں سے ہے یہ اتنے زیادہ طاقتور ہے کہ انسان تو انسان یہ جیگوار کو بھی اپنا شکار بنانے سے نہیں کتراتے البتہ گرین اینکانڈاز کے انسانوں پر حملے کے واقعات تو شازو نادری سامنے آتے ہیں لیکن یہ بڑے بڑی چیزوں کا شکار کرنے سے نہیں کتراتے خیر انسان اس حریر میں جاتا بھی تو بہت کم اینہ جہاں اس طرح کے خطرناک جانمر ہوتے ہیں اتنا وسیع اور اس جنگل ایمازون جہاں اتنی زیادہ جنگلی حیات رہتی ہے انسان کا وہاں جانا خطرے سے خالے نہیں لیکن خیر الیکٹرک ایلز کی بات کرتے ہیں یہ ایک ایسی مچھلی ہیں جن کے اندر قدرتی طور پر کرنٹ ہوتا ہے یہ مٹھے پانی کی مچھلی 860 وارڈ تک جھٹکے دے سکتی ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں انسانی جان لینے کے لیے 75 سے 80 وارڈ ہی کافی ہوتے ہیں اس کے ساتھ پیران ہاس کی بات کر لیتے ہیں جو ایمازون کے جنگل میں پائے جانے والی ایسی مچھلیاں ہیں جن کو گوشت خور مچھلیاں کا جاتا ہے یہ بھی انسانوں پر شازوں نادر ہی عملہ کرتی ہیں لیکن جب ڈرائے سیزنز آتے ہیں تو ان کے اٹیکس کے واقعات بڑھ جاتے ہیں اسی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمازون پر وزٹ کرنے والوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جنگل کے دورے کے دوران احتیاط برتے اور اپنے اردیت کے ماحول سے ہر وقت باخبر رہے اسی کے ساتھ جب بھی آپ ایمازون کو وزٹ کرنے جائیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ساتھ ایک ویلٹ رینڈ گائیڈر یا پھر لوکل سے گائیڈ لے کر ضرور جائیں ورنہ آپ کا وہاں گم ہو جانا کوئی بڑی بات نہ ہوگی خیر ادریس ریسرس کے ناظرین اگر آپ بھی ایمازون کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی برازیل میں لینڈ کریں جہاں دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمازونیا کا سب سے زیادہ ایریا یعنی سکسٹی پرسنٹ آف ایمازون وہی پر موجود ہے اور وہاں پر وزٹ کریں لیکن احتیاط ضرور بیٹھیں آج کی یہ ڈوکومنٹری یہی تک ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کی دیجئے گا کمنٹ میں رائے ضرور دیجئے گا ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حانے کے بعد